بسم اللہ الرحمن الرحیم گسل کرنے کا کیا طریقہ ہے گسل کیسے کریں گے نہائیں گے کیسے اب چاہے وہ گسل جو ہے ناپاکی کا گسل ہو مثال کے طور پہ حیز سے عورت پاک ہوئی ہے وہ گسل کر رہی ہے یا نفاس سے پاک ہوئی ہے وہ گسل کر رہی ہے میاں بیوی ہمستری کیے ہوئے تھے جمع کیے ہوئے تھے اس کے بعد گسل کر رہی ہیں جنابت کا گسل ہے یا پھر جو ہے احتلام ہو گیا تھا اس کے بعد گسل کر رہی ہیں یا کسی بھی وجہ سے چاہے پاکی کا گسل ہو ناپاکی کا گسل ہو کسی بھی طرح کی ناپاکی ہو سب ایک ہی طریقہ ہے الگ سے کوئی طریقہ نہیں ہے اور اس ویڈیو میں ترتیب سے ایک ایک کر کے آپ کو بتاؤں گا میں اتنی بختگی کے ساتھ اور امید کے ساتھ بتاؤں گا یقین کے ساتھ کہ اگر آپ اس ویڈیو کو غور سے سمجھ لیں گے سن لیں گے تو پھر انشاءاللہ گسل کرنے کا طریقہ کامل طور پر مکمل طور پر آپ سمجھ جائیں گے اب اس بارے میں آپ کو کبھی بھی کوئی اشکال کوئی بھی الجھن پیدا نہیں ہوگا اب سمجھئے رمضان میں جو گسل کریں گے اس میں ذرا سے فرق ہے اور رمضان کے علاوہ گسل کریں گے وہ بھی میں آپ کو اسی ویڈیو میں اسی فرق کو واضح طور پر بتاؤں گا ایک ایک کر کے سب سے پہلے آپ جیسا کہ چند باتیں آپ اگر دیکھنا چاہیں تو میں یہ حدیث سے ہی بتا رہا ہوں اپنی مرضی سے نہیں حدیث سے ابودعود شریف میں جلد نمبر ایک صفحہ نمبر بتیس کھول کر دیکھئے اس کے علاوہ حدیث کی دوسری کتابوں کو کھول کر اٹھا کر دیکھئے آپ کو یہ باتیں میری مل جائیں گے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اور سمجھانا چاہتا ہوں اسی طرح فتاوہ عالمگیری میں جلد نمبر ایک صفحہ نمبر چودہ فتاوہ شامی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو چوراسی پہ بھی یہ باتیں ملیں گی گسل سے پہلے پیشاب کر لیں جب آپ خاص طور سے اگر ہم بستری کیے ہوئے ہیں یا حیز یا نفاس سے پاکی کا گسل کر رہے ہیں تو آپ اس سے پہلے پیشاب کر لیں پیشاب کرنا فرض اور واجب تو نہیں ہے لیکن کر لینا چاہیے اب کیوں کرنا چاہیے یہ ایک لمبی تفصیل ہے اس کے اندر جانا نہیں چاہوں گا کیونکہ پھر مسئلے کو الجھا دوں گا تو آپ تو الڈ جائیں گے مسئلہ سمجھیں گے کیسے اسی لئے پہلے آپ پیشاب کر لیجئے کوئی بھی گسل کریں پیشاب کر لیجئے پیشاب کہاں کریں گے گسل کھانے میں بیٹھ کر نہیں گسل کھانے میں نہیں کریں گے اس تنجہ جہاں کرتے ہیں پیشاب کھانا ہے یا پائے کھانا ہے وہاں پر جا کر پائے کھانا میں آپ پیشاب کریں گے پھر گسل کھانے کو آئیں گے اس کے بعد آپ نیت کریں گے کہ میں پاکی حاصل کر رہا ہوں گسل کی نیت یہ کوئی الگ سے چیز نہیں ہے کہ آپ کچھ کہیں گے وہ ضروری ہے یا آج کل جو پڑھتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں کلمہ پڑھ کے پانی کو دم کرتے ہیں جس پانی پہ گسل کریں گے پانی کو ڈالیں گے جسم پہ اس کو پھونکتے ہیں کلمہ پڑھ کے سب منگھڑت ہے کوئی بنیاد نہیں ہے ان باتوں کی سب لوگوں کی طرف سے اپنے خود بنائے ہوئے ہیں یہ شریعت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے شریعت میں صرف اتنا ہے کہ نیت کر لیجئے وہ بھی نیت ضروری نہیں ہے اگر آپ بغیر نیت کے بھی گسل کر لیں گے تب بھی آپ کا گسل ہو جائے گا لیکن ہاں گسل کرنے کا جو ثواب تھا وہ آپ حاصل نہیں کر پائیں گے اسی لئے نیت کریں نیت کیسے کریں گے نیت دل میں سوچ لیجئے یا اللہ میں پاکی حاصل کرنے کے لئے گسل کر رہا ہوں نہا رہا ہوں بس ہو گیا آپ کی نیت ہو گئی اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھئے یہ جو بسم اللہ پڑھیں گے یہاں میں کیوں کہ پوری باتیں بتاؤں گا آپ کو اگر آپ ایسی جگہ گسل کر رہے ہیں گسل کھانا ہے وہاں پر پیخانا نہیں ہے سائیڈ میں اٹج باتروم جس کو کہتے ہیں ایسا نہیں ہے تو آپ بسم اللہ زور سے بھی ذرا پڑھ سکتے ہیں مطلب چلا کے نہیں ہے ایسے پڑھ سکتے ہیں پڑھنے کی اجازت ہے لیکن اگر آپ ایسی جگہ ہیں اٹج باتروم ہے وہاں پر پیخانا بھی سائیڈ میں ہے تو پھر یہاں پر یہ دیکھیں اگر پیخانا بلکل صاف ہے صرفاف ہے تو پھر تب بھی آپ بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں یا گسل کھانے اور پیخانے کے درمیان پردہ لٹکا ہوا ہے تب بھی آپ بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں مطلب زور سے تو نہیں ہے بس ایسے جیسے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں وہ ایسے ہی کرنا ہے آپ کو اور اگر پیخانا وہاں ناپاک ہے گندگی وہاں پڑھی ہوئی ہے اور ایسی صورت میں بیچ میں کوئی پردہ بھی نہیں ہے تو آپ وہاں پر یا گسل کھانا ہی خود گندہ آئے گسل کھانے میں گندگی ہے آپ ایسی صورت میں بسم اللہ زبان سے مت پڑھئے دل ہی دل میں دل ہی دل میں بغیر آواز کے بسم اللہ الرحمن الرحیم دل ہی دل میں پڑھ لیجئے آواز سے مت پڑھئے اور اس کے بعد دونوں ہاتھ کو دھوئیے یہاں تک گٹوں تک وزدو میں جب پہلی مرتبہ آپ یہاں تک دھوتے ہیں جیسے یہاں تک دھوتے ہیں ویسی دھوئیے گا اب کیسے دھوئیے گا اس بالٹی میں یا جس ٹیب وغیرہ میں پانی آپ لے کر گسل کر رہے ہیں تو وہاں پر ہاتھ دوبا کر مت دھوئیے ہاتھ اس کے اندر ڈال کر مت دھوئیے کسی اور برتن سے لوٹے سے یا مگ وغیرہ سے یا کسی چیز سے پانی باہر نکالیں پھر اس کے بعد ہاتھ دھوئیں اس کے اندر جس کے اندر آپ ہاتھ داخل کر رہے ہیں اگر ہاتھ داخل کر دیں گے ہاتھ پہ ناپاکی نہیں ہے وہ پانی جو ہے ہاتھ داخل کرنے سے ناپاک تو نہیں ہوگا لیکن آپ کو کیا پتہ ہے ہاتھ کہاں لگائیں ہیں آپ نہیں لگائیں اس لئے ہاتھ وہاں داخل مد کریے پانی الگ سے نکال کر ہاتھ اچھی طرح سے دونوں ہاتھ کو دھو لیجئے تین مرتبہ دھو لیجئے اچھی بات ہے چاکہ اچھی طرح سے صاف ہو جائے پھر اس کے بعد جو ہے آپ شرمگاہ کو دھوئیے پیخانے کے مقام کو اور پیشاب کے مقام کو اچھی طرح سے دھوئیے تاکہ وہاں جو گندگی ہے وہ دور ہو جائے اگر گندگی نہیں ہے وہاں پر کوئی ایسی بات نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں آپ تب بھی دھو دیجئے تب بھی یعنی چاہے نجاست ہو یا نہ ہو ہر حال میں دھونا بہتر ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد آپ جو ہے مکمل وضو کریے عام طور پر جیسے وضو کرتے ہیں ہاتھ دھوتے ہیں کلی کرتے ہیں ناک میں پانی ڈالتے ہیں وضو کریے اب جو وضو کریں گے رمضان میں اگر آپ گسل کر رہے ہیں ایسی صورت میں کلی کریں گے اچھی طرح سے کلی کر لیجئے موہ میں پانی گھما لیجئے غرارہ مت کریے جو پانی ڈال کے گرگر گر گر گرتے ہیں وہ مت کریے ٹھیک ہے رمضان میں اگر کر رہے ہیں صرف کلی کر دیجئے تین مرتبہ جیسے وضو میں کرتے ہیں بالکل وہی کرنا ہے لیکن اگر رمضان میں آپ گسل نہیں کر رہے ہیں عام دنوں میں گسل کر رہے ہیں تو پھر ایسی صورت میں غرارہ بھی کر لیجئے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ ناک میں پانی ڈالیں گے رمضان ہے تو ناک میں ہلکے سے پانی ڈالیے اور صاف کر دیجئے اندر کو کھینچ کے اندر تک ناک کے پانی گھسانا یہ مت کریے گا اگر بائی چنس پانی اندر چلا جائے اور آپ کو روزہ یاد ہو تو آپ کا روزہ ہی ٹوٹ جائے گا اسی لئے مبالغہ مت کریے اچھی طرح سے پانی ناک کے بلکل اندر تک مگز تک ڈال دیتے ہیں ایسا مت کریے روزہ رکھے ہوئے ہیں اگر اگر روزہ نہیں ہے عام حالت میں آپ گھسل کر رہے ہیں تو پھر اچھی طرح سے ناک کے اندر تک پانی گھسا کر اچھی طرح سے صاف کریے ٹھیک ہے اب اس کے بعد پورے گھسل کریں مطلب وضو کریں گے چہرہ دھویں گے مسا کریں گے رہی پیر دھونے کی بات اگر آپ ایسی جگہ گھسل کر رہے ہیں جہاں پر پانی جمع ہو جاتا ہے پانی نالی وغیرہ نہیں ہے یا پانی بہت آہستہ آہستہ نکلتا ہے پانی وہاں جم جاتا ہے جہاں گھسل کر رہے ہیں ایسی صورت میں پورا وضو کریے وضو جیسے کرتے ہیں ویسے ہی کریے لیکن پیر مد دھوئیے چھوڑ دیجئے جب آپ گھسل سے مکمل فارق ہو جائیں گے باہر نکلیں گے اس وقت پیر کو دھوئیے پھر باہر آئیے اچھی طرح سے ساف کر کے اگر ایسی جگہ گھسل کر رہے ہیں پانی وہاں سے نکل جاتا ہے نالی وغیرہ سے پانی باہر چلا جاتا ہے پانی وہاں جم نہیں رہا ہے یہ تمام باتیں حدیث سے بتا رہا ہوں اپنی مرضی سے نہیں بتا رہا ہوں سمجھ لیجئے گا تو پھر ایسی صورت میں آپ وہاں پر وضو جو کریں گے اس میں پیر بھی دھو لیجئے پورے پیر کو دھوئیے جس طرح وضو میں دھوتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد جو ہے آپ یہ تو جو ہے ناک میں اور کلی میں یہ بہت ضروری ہے اس کا خیال رکھئے گا روزے کی حالت میں اچھی طرح سے کلی کر کے غرارہ کرنا غرارہ کریں گے روزے میں یا ناک میں پانی ڈالنے میں مبالکہ کریں گے یہ مکروح ہے روزے کی حالت میں مت کریے گا عام دنوں میں ضرور کریے اس کے بعد تین مرتبہ پانی اپنے داہین کندے پہ ڈالیے کسی لوٹے سے کسی برتن سے پانی لے کر ڈالیے تین مرتبہ داہین کندے پہ پھر تین مرتبہ بائیں کندے پہ پانی ڈالیے پھر اس کے بعد سر پہ تین مرتبہ ڈالیے اب اس کے بعد اگر آپ کے پاس سابون وغیرہ ہے یا سیمپو وغیرہ ہے آپ اس کو لگا کر اچھی طرح سے جسم کو رگڑیے ساف کریے جسم میں جو میل کچیل ہیں اسے دور کریے اچھی طرح سے ساف کریے اگر سابون نہیں ہے کوئی بات نہیں سابون اور سیمپو کا لگانا ضروری نہیں ہے اس کے بغیر بھی آپ پاک ہو جائیں گے ٹھیک ہے اگر ہے تو لگائیے تاکہ جسم آپ کا صاف ہو جائے نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے لگانا سابون وغیرہ ضروری بھی نہیں ہے تو اب اس کے بعد جب سابون وغیرہ لگا کر جو ہے آپ اچھی طرح سے جسم کو رگڑ لیں گے پھر آپ پانی ڈالیے جسم پہ اب اس طرح ترتیب سے تین مرتبہ یہاں تین مرتبہ وہاں تین مرتبہ ایسے نہیں ہے جس طرح چاہیں گے آپ پانی وغیرہ ڈال کے جہاں جہاں سابون وغیرہ لگا اسے صاف کر دیجئے ہاں یہاں پر چند باتوں کا آپ کو خیال رکھنا ہے جب آپ گسل کریں گے تو کم سے کم سطر کو چھپا کر سینے کو عورت ہے تو اپنے سینے کو اور شرمگاہ کو چھپا کر گسل کریں اگر اکیلے میں گسل کر رہے تب بھی بہتر ہے ضروری نہیں اکیلے میں ایسا کرنا لیکن بہتر ہے سطر چھپائیں مرد بھی ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپا کر گسل کریں ہاں کپڑے وغیرہ پھر سے ڈال دیجئے نیکر وغیرہ پھر سے باندھ لیجئے تو اس طرح کر کے آپ گسل کریں گے اس کے ساتھ آپ جب گسل کریں گے قبلے کی طرف پیچھا مت کریے جدھر قبلہ ہے اس طرف پیچھا بھی مت کریے اور اپنا سامنا بھی چہرہ بھی مت کریے اس کا خیال رکھ لیا کریے گا اگر آپ کپڑے مکمل اتار کر گسل کر رہے ہیں تو پھر قبلے کی طرف پیچھا کرنا یا سامنا کرنا سخت مکرو ہے گناہ ملے گا مت کریے گا ورنہ اگر کپڑا پہنے ہوئے ہیں تب بھی اس سے بچا کریے قبلے کی طرف پیچھا اور سامنا مت کریے اور اس کے بعد ضرورت سے زائد پانی گسل ہو چکا ہے اچھی طرح سے جسم وغیرہ صاف ہو چکا ہے پھر بھی پانی ڈال رہا ہے بار 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 ڈال رہا ہے پانی برباد کر رہا ہے یہ مکرو ہے ایسا مت کریے ہاں اگر کسی مجبوری کے تحت آپ پانی ڈال رہے ہیں آپ جو ہے پیٹ آپ کا گرم ہو گیا یا ڈیکٹر بولا ہے کہ پیٹ میں بار بار پانی ڈالو تھنڈا کرنے کے لیے سر پہ بار بار پانی ڈال کے سر کو دھوو تاکہ جو ہے سر پہ جو گرمہت ہے وہ دور ہو جائے وغیرہ وغیرہ کسی وجہ سے کسی عذر کی وجہ سے ضرورت کی وجہ سے پانی زیادہ خرچ کرتے ہیں تو پھر کوئی بات نہیں ہے بلا ضرورت پانی بہانا زیادہ پانی خرچ کرنا یہ غلط ہے اور اسی طرح آپ یہ کوشش کریں جب بھی گسل کریں نہائیں تنہائی میں گسل کریں کھلے آم سڑک کنارے راستے کنارے گسل کرنا یہ ایک الگ بات ہے لیکن ایسی اس طرح گسل مت کریے کئی پردہ وردہ ہو گسل کھانا ہو وہاں پر گسل کرنے کی کوشش کریں چاہے مرد ہو عورت سب کے بارے میں بتا رہا ہوں اور کھلے آم گسل کرنا ایک الگ موضوع ہے مستقل بحث ہے اس لئے اس کو چھوڑتا ہوں میں اس کے بعد خیال اتنا رکھیں گسل میں جو فرائز ہیں وہ ادا کرنے کی کوشش کریں گسل میں جو فرائز ہیں جیسے ایک کلی کرنا ناک میں پانی ڈلنا پورے جسم پہ اس طور پہ پانی بہانا ہمیں بھی پانی پہنچتا نہیں ہے وہاں پر بھی اچھی طرح سے خیال رکھ کے پہنچائیں اور کان میں جو ہے کان انگلی کو جو ہے تر کر کے پانی سے بھیگا کر کان کے اندر جو پنکھڑیاں ہیں جو کان کے اندر والا حصہ ہے وہاں پر بھی ذرا پانی جو ہے تر انگلی پہنچا دیجئے اس طرح کر کے آپ اچھی طرح سے گسل کریں گسل میں ناک مطلب ناک نہیں آنک ایک ایک مرتبہ اگر آپ یہ کام کر لیں گے تو پھر آپ کا گسل ہو گیا ان تین چیزوں کے علاوہ کوئی بھی اور ضروری نہیں ہے یہی تین چیزوں کا خیال لکھنا آپ کے لئے بہت ضروری ہے رہیے بات کہ آج کل شاور آتا ہے کھول دیتے ہیں اوپر سے پانی گرنے لگتا ہے اس سے گسل کرتے ہیں وہ کیسے کریں گے وہ تو تین تین مرتبہ پانی نہیں ڈال پائیں گے دیکھئے ان کے لئے میں ایک مشورہ دینا چاہوں گا وہاں پر برطن بھی ہوتا ہے بالٹی بالٹی ہوتا بھی ہے ان لوگوں کے گھر پہ بھی وہ اس طرح سنت کے مطابق گسل کرنا ہے یہ کوشش کریے کیونکہ آپ ایسے بھی گسل کر لیں گے کھول کے تب بھی آپ کا گسل ہو جائے گا لیکن سنت کیوں چھوڑیں گے آپ بھائی موقع ہے آپ کے پاس تو سنت پر عمل کریے سواب کیوں چھوڑ رہے ہیں آپ تو دیکھئے اس صورت میں بالٹی پہ پانی لے لیجئے بالٹی پہ پانی لینے کے بعد وضو وغیرہ جیسے میں بتا چکا ہوں پھر تین مرتبہ دھائین کندے پہ بالٹی سے پانی نکال کر کسی لوٹے وغیرہ سے مگ وغیرہ سے بائیں کندے پہ پھر سر پہ ڈال کر آپ سابون وغیرہ لگا کر رگڑیے اس کے بعد آپ ساور کھول دیجئے کھولنے کے بعد جسم کو اچھی طرح سے بھیگا کر ہر جگہ کو جو ہے ساف کر لیجئے جہاں سابون وغیرہ لگا ہو وہاں پر اس کو دھل لیجئے اس وقت آپ ساور کا استعمال کر لیجئے کوئی بات نہیں ہے ہاں اتنا یاد رہے پانی زیادہ خرج مت کریے ساور کھول دیئے پانی چل رہا ہے اور آپ ادھر جو ہے کسی اور کام میں لگے ہوئے ہیں نہیں پانی برباد مت کریے یہ خیال رکھئے گا تو یہ گسل کا میں نے مکمل طریقہ رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ وضاحت کے ساتھ تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا کرے یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں